آپ کا واپس سواگت ہے میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام آج میں ایک سنیاسی کی وشہ میں بات کروں گا ویڈیو تھوڑا الگ ہوگا آج ڈیفرنٹ ہوگا سنیاسی کے جیون سے پارفل بزنس لیسنس یہ ایک الگی سنیاسی ہے ہل ڈیوائنگ ریس ابہ چڑناروند بکتی ویدان سوامی شلہ پراؤپاد کون نے شلہ پراؤپاد یہ اس کون کے فاؤنڈر آچا رہے ہیں اس کون کا نام سوامی ویویک آنند کو لوگ جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کم جانتے ہیں آج ایسی عدود باتیں بتاؤں گا ویڈیو سے نظر مت ہلا دیجئے گا شلہ پراؤپاد سے آپ دنیا بھر کے سارے بزنس سیسن سیکھ سکتے ہیں آپ پنکچوالٹی سیکھنا چاہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ لیڈرشپ کو کیسے تیار کریں ایک انسٹیٹیوشن کو کیسے سکیل کریں بینہ پیسے کے ایک آرگنائیزیشن کو کیسے بیٹ کریں سسٹینیبیلٹی کیسے لائیں پروسس کیسے لے کے آئیں پیپل سکیل کیا ہوتے ہیں ریپیڈ ایکسپینشن گروہ سپیڈ یہ کیسے آتا ہے بنگال میں ان کا جنم ہوا تھا 1896 کے اندر اور ان کی ماتا کا دیہانت ہو گیا تھا جب یہ چودہ سال کے تھے انیس سو دس میں یہ سکوٹس چرچ کالیج گئے تھے یورپین لیڈ ایجوکیشن تھی شروع سے ہی بہت تیز تھے انگریزی میں انہوں نے پڑھائی کری لیکن انہوں نے ڈپلوما یا ڈگری جو بھی تھی بیٹس کو ریسپونڈ کرتے وقت انہوں نے انڈیپینڈنس مومنٹ پس کو لینے سے اسوکار کر دیا گاندی کے نون کوپریشن مومنٹ میں یہ بہت بڑے کانٹریبیوٹر رہے یہ کوئی شروع سے سنیاسی نہیں تھے پریاغ راج علاباد میں ان کا خود کا فارمسی کا بزنس تھا پر 1922 میں جب اپنے گروہ سے ملے ان کے گروہ ان کو دیکھ کے پہچان گئے کہ شلہ پراؤپاد کی انگریزی تو اتنی اچھی ہے کہ جب یہ انگریزی میں بولیں گے تو انگریز بھی ڈکسنری کھول کر کے اس سے میں سمجھیں گے کہ انگریزی میں بول کیا رہے ہیں تب ہی انہوں نے پراؤپاد کو ایک عادیش دیا کیا تم میرے لیے کام کر سکتے ہو تمہارے کو شاستروں میں من بھی لگتا ہے اور انگریزی بھی اچھی ہے تم بھگوست گیتہ کے گیان کو انگریزی بھاستہ میں پوری دنیا تک پہنچا کو کہ ہمارے شاستر کو دنیا میں کوئی نہیں لے کے جا رہا دنیا کی کتابیں ہمارے دیش میں آ رہی ہیں شلہ پراؤپاد نے ان کی انسٹرکشن کو دل سے لگا لیا گروہ مکھا پدما واقعہ چیتے تکوریا ایک کیا کہ گروہ کے مک سے نکلے میں واقعوں کو چھتے کے ساتھ ایک کر لو انگریزی میں بھگوست گیتہ کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا back to godhead کتاب لکھتے بھگوست گیتہ کو ٹرانسلیٹ کرتے لیپ ٹاپ ٹائپ رائٹر نہیں ہوا کرتا تا کمپیوٹر نہیں ہوتا تا مینولی لکھتے تھے ایک سال لگا کر کے انہوں نے کئی پیجز کے اندر بھر کر کے بھگوست گیتہ کو ٹرانسلیٹ کیا ایک دن فیکٹری سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر پہنچے جب گھر پہنچے تو وہ ڈھونڈنے لگے کاغذ کہاں ہیں سارے اتنی محنت کی کاغذ ان کو ملنے ہی رہے تھے بڑے بڑا لگا اچانک پراؤپاد نے ان سے پوچھ لیا ٹی اور می ان کی پتنی نے بول دیا ٹی اُس دن انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا سنیاس لینی کی تیاری کری وہاں سے جا کر کہ انہوں نے فیل سے بھگوست گیتہ لکھنی شروع کری بعد میں یہ ورندہ ون چلے گئے کہیں سال ورندہ ون رہے بھگوست گیتہ لکھی اس کی تیاری کری یہ پہلے سے جانتے تھے کہ دنیا کا نمبر ون دیش امریکہ اور امریکہ کا نمبر ون شہر نیو یورک تو میں شروعات نیو یورک سے ہی کروں گا تھوڑا ایمیجن کریے ستر سال کا کسی بڑے وقتی کا چتر لے کے آئی اپنے من میں ستر سال کی عمر میں بتیس دن کی جہاز کی لمبی یاترہ جس میں رستے میں ان کو دو بار ہارٹ اٹاک آ گیا کچھ کیول ساتھ میں سات ڈالر لے کے کچھ کتابیں لے کے نکل پڑے وہاں کوئی ان کو جانتا نہیں تھا یہ جانتے تھے کہ کہ میں اکیلا ہوں اور میں سب کچھ نہیں کر سکتا میں سب کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں سب کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں کچھ کر رہوں گا اور کچھ کچھ کر کر کے کچھ کچھ کر کر کے میں سب کچھ بھی کر دوں گا اور وہ ہمت لے کر کے نکل پڑے وہاں پہنچے ٹام سکن سکوائر پارک نیو یورک کے اندر ان دنوں ویتنامیز اور یو ایس کا وار چل رہا تھا جس کے کارن وہاں بہت ہپیز آگئے تھے ہپیز وہ ہوا کرتے تھے جو سڑک پر لیٹ کر کے الیسیٹ سیکس کرنا نشا کرنا وہیں پہ ننگے لیٹے رہنا دو دو چار چار چھے چھے مہنے تک نانا نہیں ہپیز نے ایکچولی ڈیفائی کر دیا امریکہ کو امریکن سرکار پریشان تھی کہ یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ چکے پوری طرح سبتانتر ہو چکے اور کچھ بھی کر رہے ہیں انہوں نے سوچا کیوں نہ انہی کے ساتھ شروعات کیا جائے سب سے ڈیفیکلٹ مین پاور کو انہوں نے کلٹی میٹ کرنے کا کوشش کیا ان کو ڈائریکشن دیا تاکہ میں کمیٹمنٹ لے سکوں دیرے دیرے ان کے لیے کیرتن کرنا شروع کر دیا ان کا رول کیا تھا کریکشن نہیں میڈیٹیشن ایک بار میڈیٹیشن کرا کے ان کو کریکشن دوں گا بعد میں پہلے میڈیٹیشن بعد میں کریکشن اور وہاں جو ہپی ہوا کرتے تھے وہ ان کی سنتے نہیں تھے بے ذاتی کرتے تھے ان کے اوپر سگرٹ کا دھواں پھینک دیتے تھے ان کو ٹائلٹ کی لمبی لائن میں پیچھے دھکا مار کے کھڑا کر دیتے تھے ان کا سمان چوری کر لیتے تھے ان کی بے ذاتی کرتے تھے پر پراؤپاد ان کے لیے پھر بھی بھوجن بناتے تھے ان کو سبے شام بھگوز گیتہ پہ کتھا سنایا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے ان کو دھری دھری مزا آنے لگا پراؤپاد نے ان سے پوچھا تم نشاہ کیوں کرتے ہو تو بولے سر میرے کو نا آئی وانٹ ٹو سٹے ہائے میں نشاہ کیوں کرتا ہوں مجھ کو اچھا لگتا ہے آئی وانٹ ٹو سٹے ہائے تو پراؤپاد نے کہا میں تم کو ایسا نشاہ دوں گا which will keep you high فوریور انہیں بولا ایسا نشاہ ہے آپ کے پاس بولا وہ کون سا نشاہ ہے بولے ہری نام کا نشاہ ہے میں تم کو ہری نام لینا سکھا ہوں گا میں تمہیں بھگوز گیتہ پڑھنا سکھا ہوں گا اگر تم کرشن کے آدھیشوں کو سمجھ پا گئے تو وہ سب سے اونچا نشاہ ہے جس کو وہ نشاہ لگ گیا آدھیاتمی جیون کا تو بہت ایک جیون کے نشے اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑ جائیں گے دینی دینے لوگوں نے ان کی بات سننے شروع کری یہ لوگ اپنا گھر بار پہلے ہی چھوڑ چکے تھے پراؤپاد کو سمجھ میں آگیا ایسی مین پاور جس کا کہیں دنیا میں اٹیچمنٹ نہیں ان کو کلٹیویٹ کر گیا تو یہ میرے موومنٹ کو پوری دنیا میں پھلا سکیں گے یہ انگریز ہے اور انگریزوں کی بات پوری دنیا جانتی ہے اس لیے ہنٹی رائنوسرس اگر شکار کرنا ہے تو گینڈے کا شکار کرو پراؤپاد میں سب سے کٹھن مدہ اٹھایا اور اس کے بعد امریکہ کی سرکار بھی پراؤپاد کو دھنیواز کرتی تھی کہ تم نے ایسے لوگوں کو نشا چھوڑوا دیا وہ سارے ہیپی ہیپی بن گئے کیا کم آن دوبارہ سنیے ہیپیز کو ہیپی بنا دیا انہوں نے کیسے ہیپی بنایا ان کو گلاب جاونک بنا بنا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے ان کو کتھا سناتے تھے اور دیرے دیرے ان کا ہردے میں دس ہزار ششے انہوں نے بنائے دیرے دیرے کر کے یو ایس کے اندر دو کو انہوں نے بھیجا یورپ میں دو کو بھیجا ایفریکہ پھر دو کو آسٹریلیا پھر دو کو رشیا پھر دو کو انڈیا ایسا کرتے کرتے انہوں نے سب لوگوں کو الگ الگ بھیجا اور بولا اب اس بھگوت گیتہ کو تم لے کے جاؤ میں نے تم کو سکھایا اب تم دوسروں کو سکھاؤ انیس سو پیسٹ سے انیس سو سرکتر تک لگ بک گیارہ بارہ ستار انہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو جھونک دیا پیسے کی کمی تھی ان کے پاس سوچا پیسہ نہیں ہے تو اگر بطی پوجا میں کام آنے والی اگر بطی کا بزنس انہوں نے اپنے ششے کو کرنا سمجھایا لگ بک تین سالوں کے اندر ایک ملین ڈالر کا ریوینیو آنا شروع ہو گیا اگر بطی کے بزنس سے کتابیں انہوں نے تیجی سے لکھنی شروع کر دی ساڑھے پانچ کروڑ کتابیں انہوں نے اس دوران پوری دنیا کے اندر باٹی کتابیں بیچ کر کے کچھ فنڈ ریز کیا جسے انہوں نے مندر بنانے کا پریاس کیا اپنے ششے کو سمجھایا ان کو سکھایا وہ کتابوں کو پچیس بھاشاؤں میں پوری دنیا کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ان دنوں کیا ہوا سب لوگ انگریز لوگ پوری دنیا میں ان کو دیکھ رہے تھے یہ کون انڈین سنیاسی آیا ہے جس نے بھگوت گیتہ کرش نرجن جس کی کوئی جانکاری نہیں کسی کو لیکن گورے کالے ہر دھرم کے لوگ سیکھنے لگ گئے بهکر گواد کے زندگی بھی بھگوان ہوں غورج ہو گئے پہلی بار کوئی ایسا وقتی آیا ہندوستان سے جو بولا میں بھوان نہیں ہوں بھوان کا نوکر ہوں تو پراؤپاد نے بولا نہیں مجھ سے گلتی ہو گئی میں بھوان کا نوکر بھی نہیں ہوں میں بھوان کا نوکر بننے کا پریاس کر رہا ہوں سارے امریکہ کے اندر اکباروں میں چھپ گیا کہ پہلی باری کوئی ایسا انڈیاں آیا ہے جو بتاتا ہے I'm trying to become servant of God I'm not God انہی دنوں ہنری فورڈ کے پوتے Alfred فورڈ ان سے ملنے کے لیے آئے ہنری فورڈ کا نام بہت ہوا کرترہ پریسوی کے اندر پراؤپاد کم بولتے تھے limited بولتے تھے جب Alfred فورڈ ان سے ملنے آئے تو پراؤپاد نے کیول ان سے ایک ہی question پوچھا where is Henry فورڈ now اب ہنری فورڈ جیویت نہیں تھے بس کیول ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے پرشنے پوچھا Alfred فورڈ اسی سمیں گھورا گیا ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جیون کسی کے لیے نہیں ہے کوئی نہیں بچنے والا یہاں پہ انسی دن انہوں نے پراؤپاد کو سرنڈر کر دیا اور ان سے کہا مجھے بھی بھگوت گیتہ سکھائی ہے یہ ایسے سنت سنیاسی ہے جن کے کارن آج پوری دنیا کے اندر سہکڑوں ہزاروں ایسے مندر بنے جہاں بھگوت گیتہ پڑھائی جا رہی ہے سکھائی جا رہی ہے پاکستان جہاں کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن آج بھی اس کون کے بارہ مندر ہے پاکستان میں جہاں رول شام کو بھگوت گیتہ پہ کثا کی جاتی ہے یہ بڑا انیمیجنیبل تھا کہ کچھ سالوں کے اندر انہوں نے چھے مہادویب چھے کانٹیننٹ کے اندر ایک سو آٹھ مندر بنا دیئے یہ تب کیا جب وینچر کیپٹل نہیں تھا کوئی انجل فنڈ نہیں تھا پرائیوٹ ایکوٹی نہیں تھا کوئی آئی پیو نہیں نکالا کوئی بینک لون نہیں ہے کمپلیٹلی بوٹسٹرائب سیالری دینے کا پیسہ نہیں ہے لائف تائم وولنٹیرز نے کٹھے کی ہے دس ہزار ان دنوں انہوں نے اپنے ششوں کو لیٹر پہ لکھ لکھ کے بات کیا ایمیجن کریے کمیونکیشن بہت سلو تھا میں سوچتا ہوں کئی بار اگر پراؤپاد آج ہوتے نا تو بھگوت گیتہ انڈیا کی راشتر پستک نہیں ہوتی پورے وشو کے اندر ہوتی اتنی سپیٹ تھی پراؤپاد کی اس سمیں جب اپنے ششوں سے بات کرتے تھے تو نیو یورک سے ساؤت آفریکا چٹھی بیچتے تھے وہ چٹھی میں پرشن پوچھتا تھا جواب دیتے تھے پھر چٹھی واپس آتی تھے پھر اس کا اتر دیتے تھے ایمیجن کریے دس ہزار ایسے لیٹرز لکھے انہوں نے کتنا سمیں کے کمی رہا ہوگا ان کے اتنے سارے فیلوسٹیفیکل ایشیوز مینجیریل ایشیوز پرسنل ایشیوز پروفیشنل ایشیوز سب پہ گائیڈ کیا کرتے تھے واتس اپ نہیں تھا کمیونکیشن نہیں تھا وہاں پہ فلائٹ ستیج نہیں جاتی تھی باوجود اس کے انہوں نے بارہ سال کے اندر پندرہ بار پوری پرثوی کا بھرمان کیا ایک بات سمجھئے سیل is not about selling it is about building trust in education building trust in education وشواس بڑھاو educate کرو وشواس بڑھاو educate کرو دنیا بھر میں اتنا وشواس بڑھا دیا education بڑھا دیا بھگود گیتہ کے بارے میں کہ بیٹلز جو اس سے میں بہت famous ہوا کرتا تھا بیٹلز کے جارج ہیریسن نے اپنا 70 اکڑ کا فارم واتفورٹ میں لنڈن کے نلدیگ ان کو ڈونیٹ کر دیا وہ ان کا ششے بن گیا اور اپنے راک سٹار گانوں کے ساتھ تا کیرتن کرنے لگ گیا ہرے کرشنا انہی دروہ پرہوپا جی ساتھ ساتھ کرتے تھے چلتے چلتے ریکارڈ کرتے تھے بیٹھے بیٹھے ریکارڈ کرتے تھے چوبیس گھنٹے میں بائیس گھنٹہ سیوا کرتے تھے دو گھنٹہ آرام کرتے تھے انیمیجنبل examine اس کو مت مسکریہ گا چوبیس میں سے دنیا جانتی ہے بائیس گھنٹہ سیوا کرتے تھے دو گھنٹہ رات کو دس سے بارہ تک آرام کرتے تھے رات کو بارہ سے سب savez چار بجے تک کتابیں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے گروہ آدیش تھا کتابیں ٹرانسلیٹ کر کر کے ریکارڈ کرتے تھے اس کو جانتے ہیں میں لکھوں گا ٹائپ کروں اور ٹائم لگے گا ششوں کو بولتے تھے تم ریکارڈنگ کو سنو اس کو ٹائپ کرو اسی سمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ڈکٹا فون کے بعد مائکرو فون آیا مائکرو فون پر کرنے لگے صبح کی سادھنا کرتے ہیں مندر میں منگل آرتی کرنے کے بعد جب کرنے کے بعد جب باہر وک کرنے نکلتے ہیں ایک گھنٹا وک کرتے ششیوں کو ساتھ میں لیتے ہیں اس سمیں پھر سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ششیہ مائک پکڑ کے چلتے رہتے ہیں یہ مارننگ وک پہ پھر سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جانتے تھے ان کے پاس سمیں کم تھا پراؤپاد نے اپنے بارہ سال کے اندر وہ کام کیا جو کی بلکول اکلپنی ہے اس میں میں آپ کو بات لکھانا چاہتا ہوں اس کو بولتے ہیں ای ایلی ایلیفہنٹائن فوکر等一下 اس کو بھوتے اویارتی کالتوف你 مجھے مجھے کہتا ہے یار ویویک میرے کو بارہ سال لگ گئے ایک فیکٹری کو دو فیکٹری بنانے میں سنیے گا بارہ سال لگے ایک فیکٹری کو دو فیکٹری بنانے میں جس میں میں نے بہت پیسہ لگایا پراؤپاد بینا پیسے کے ایک مندر کو 108 مندر بنا دیا بارہ سال کے اندر یہ کیا کیسے بینا تنخہ دیا ہے میں اتنی تنخہ دے رہا ہوں لوگ کام نہیں کر رہے یہ بینا تنخہ کے لوگوں سے اتنا کام کرا لیتے ہیں اسی کو بولتے ہیں کہ ویکنٹ سے جب ویکتی آتا ہے اور ایسی leadership build کرتا ہے ایسی leadership والا ویکتی اتنا empower کر دے گا کہ ایک ordinary آدمی سے extraordinary کام کرا جائے گا جب جیب میں پیسہ ہو تو سپیڈ آ جاتی ہے سنیے گا رہاں سے جب جیب میں پیسہ ہو تو سپیڈ تو آئی جاتی ہے لیکن پراؤپاد کی جیب میں پیسہ نہیں تھا یہ تھوڑا سا unimaginable case study ہے کہ low cost high speed سنیے گا رہاں سے بینا پیسہ لگائے low cost پر high speed کیسے بیلڈ کریں اس کا طریقہ کیا ہے urgency اور people skill پراؤپاد ادھت وقت نے urgency اور people skill شسچے تنگ کرتے تھے ششچے گلتیاں کرتے تھے پراؤپاد tolerate کرتے تھے people skill کے ساتھ میں شسچے ان کو بہت دکھی کرتے تھے پراؤپاد tolerate کرتے تھے people skill کے ساتھ میں speed بنائے رکھی people skill کے ساتھ میں لوگ دکھی بھی نہیں ہوتے تھے stress بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ پراؤپاد پ coupling اتنا دیتے تھے ان کا приходid ایک سمدر کی طرح تھا shrie guru karuna sz tekdu ایسا کرونا کا سندھو ساغر تھے یہ انہوں نے ایک بار جب ہی اپنے ششے کو لے کر کے رتھیاترہ جوئن کرنے گئے جگنات پوری کے اندر تو وہاں پہ مندر کے اندر انگریزوں کو جانا منع ہے ہندو مندر ہے وہ کہتے ہیں انگریز کو لوگوں کو ہم نئی کرسٹین کو اندر جانے دیں گے پراؤپاد نے بولا اگر تم مجھے جگنات جی کے درشن کرنے نہیں جانے دو گے میں جگنات جی کو پوری دنیا میں لے جاؤں گا اس کے بعد انہوں نے رتھیاترہ کرنی شروع کریں اور وہاں سے پوری دنیا میں رتھیاترہ کا پرچلن چال ہو گیا پراؤپاد وہ پہلے بکتی تھے جنہوں نے آج پوری پرچھوی پر رتھیاترہ اور جگنات جی کے درشن کرانے شروع کیے یہاں پہ یہ روکے نہیں اس کے بعد انہوں نے سوشل اور چاریٹیبل کام بھی کیے ورلڈ لارجس ویجیٹیرین فوڈ ریلیف پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے فوڈ فور لائف سنڈے فیلڈ یہ دنیا بھر کے اندر ہزاروں مندروں کے اندر روز شام کو ہزاروں لوگ کو فری میں کھانا بڑھتا ہے انڈیا میں مڈے میل کی سکیم کو ایکوائر کر لیا انہوں نے سرکار کی سکیم کو اسکون نے کیا کیا آج آپ کو جان کے حرانی ہوگی بدھی چکرہ جائے گی چودہ لاکھ گری بچوں کو روز مڈے میل کا بھوجن آج اسکون اپنے مندر سے بنا کر کے بھیجتا ہے چودہ لاکھ بچوں کو کبھی اپنے آپ کو پاپولرائز نہیں کیا کبھی اپنی انہوں نے گاتھا نہیں گئی کبھی اپنے آپ کو بھگوان نہیں بتایا کبھی اپنے آپ کو اپنی تاریف نہیں کری اپنی سیواؤں کو آگے رکھا اور بینہ پرموشن کے کسی کو کبھی پرموٹ نہیں کیا جانتے ہیں امریکہ کے اندر بھی آپ کو تو معلومی ہے سٹیو جوز کا سٹینفورد یونیورسٹی کا وہ لیکچر جہاں پر اس نے خود ہی مانا تھا کہ میں روج میرے پاسا نہیں ہوا کرتا تھا ایک کھانا کھانے کے لیے ایک بار کا سات میل پیدل چل کے ہری کرشنا مومنٹ پر فری کا کھانا کھا کے آیا کرتا تھا ویسے ایک بات بتاؤں سوشمر سواراج بول بول کے تھک گئی تھی کہ بھگوات گیتا کو راشتری پستک گوشت کر دو آج یہ پرہپات کے چلتے نیو جرسی کی سیٹن سیٹن ہال یونیورسٹی کے اندر بھگوات گیتا کو کمپل سری کر دیا ہری کرشنا مومنٹ سے بھگوات گیتا کو لے کے کیمبریج انٹرنیشنل یونیورسٹی یوکے کے اندر دو ہزار بیس سے وہاں پہ بھی کتابیں کمپل سری کر دی گیا بھگوات گیتا سکھانے چاہیے کیوں کیونکہ یہ آپ کو ویلیوز دیں گی مورالیٹی دیں گی کیریکٹر دیں گی ایتکس دیں گی پرنسپل دیں گے تاکہ آپ ایک انسان کو مجبوط منا سکو بہرحال ان کے پاس سمیں کم تا انیس سو ستتر میں جب وہ شریر چھوڑنے والے تھے ان کا وزن آدھا ہو چکا تھا اتنے پتلے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان کی شریر پر سکن بچی نہیں ہڈیاں اور نسے بچی تھی جب ڈاکٹر بھی ملنا آتا تھا نا اس کی بھی بدھی چکر آ جاتا تھا کہ میں کیسے دباؤں کہیں ایسے نسوں سے ہڈی بچ چپکے دردنا ہونے لگ جائے ان کو چھتے لوگ آس پاس دیکھتے تھے ڈاکٹر کا مو کتنا انچ کھولا ہوا ہے ایسا ایسا ڈاکٹر حیران ہوتا تھا انچ ناپتے تھے ایسا کہ یہ کیسا وقتی کر رہے ہیں اس سمیں کانشیسنس کو بل کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے پراؤپاہ کے سارے آرگنز کام کرنا بند کر چکے تھے ان کی عمر بہت جارہا ہو چکی تھی لیکن اس سمیں پراؤپا شریر چھوڑنے سے پہلے بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں بھاگ وطم کو کہ میرے جانے سے پہلے میں اپنے گرو کے عدیش کو پورا کر کے جاؤں آدھ بھوت ڈاکٹر بولا سمبہ ہو ہی نہیں ہے یہ بلکل پوسیبل نہیں ہے جانتے ہیں یہ پراؤپا ریسے بکتے ہیں جانے سے پہلے انہوں نے پورا مینجمنٹ مینجمنٹ کام کارپریٹ کے اندر مینجمنٹ کام ہوتا ہے مینجمنٹ کمیٹی تو پراؤپا چاہتے تھے میں اس کو فیملی رن بزنس کی طرح نہ چلا ہوں اس کو اتنا پروفیشنل کر دوں جیسے بڑے کارپریٹ ہوتے ہیں وہ فیملی کی طرح نہیں چلتے پروفیشنل طریقے سے چلتے ہیں انہوں نے مینجمنٹ کمیٹی بنائی بارہ لوگوں کی لیڈرشپ تیار کریں بولا جو بھی ڈیسیشن ہوگا جو بھی پولیسی ہوگی یہ بارہ لوگ مل کر کے کریں گے تاکہ کبھی بھی کرپشن نہ لے کر کے آئے جب بھی اکیلے کا خود کا بزنس ہوتا ہے تبھی کرپشن آتا ہے کئی ایسے گروہ جی ہیں جن کے بیٹے بھی اپنے آپ گروہ بن جاتے ہیں ان کے بیٹے بھی اپنے آپ گروہ بن جاتے ہیں یہاں پہ گروہ کو نہیں پرموٹ کیا جاتا ہے یہاں بھگوت گیتہ کو اپنے بچوں کے نام پہ ایک پروپٹی نہیں کر کے گئے سب کچھ سائٹی کے نام پہ کر دیا پروپاد کہتے تھے کہ بیلیف سپریچول ہوگا اور بیہیویر پروفیشنل ہوگا سسٹم سنیے کم آن بیلیف سپریچول ہوگا اور بیہیویر پروفیشنل ہوگا وہ کیا کہتے ہیں پرنسپل گوبل گلوبل ہے گلوبل گلوبل پرنسپل پوری دنیا میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ریسورس لوکل ہوں گے اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو لوکل جگہ سے ریز کرو لوکل جگہ پہ خرچ کرو پیسہ نہ اس دیش سے اس دیش جائے گا نہ اس دیش سے اس دیش آئے گا پرنسپل گلوبل ہوں گے اور خرچہ ریسورس لوکل ہوں گے یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گر اس پرکار کی لیڈرشپ آپ بیلڈ کر سکیں تو آپ کو زندگی کے اندر اس کے لیے لیڈرشپ کوالٹی چاہیے اور وہی میں سکھاتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر اس کو بولتے ہیں لیڈر جس سے آپ سارے سپیرچول بھی اور بزنس بھی سارے لیسن ایک سال لے سکتے ہو ریل لیڈرشپ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ واتس اپ پہ کر کے پورے دیش میں پہنچائیے سوامی ویوے کانند کو جانتے ہیں شلہ پراؤپاد کو بھی پہنچائیں گے پورے دنیا کے اندر بھارت راتن ملنا چاہیے ایسے وقتی کو یہ میری آپ سے پرارتنا ہے بہت سیریس ہوں میں آج میں اپنے دل سے بول رہا ہوں آج ان کا جنم دن ہے آج سارے واتس اپ گروپ میں سارے فیس بک گروپ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اس ویڈیو کو نکال کے اپلوڈ کریے پوری دنیا میں پہنچائیے پراؤپاد جی کے بارے پتہ چلنا چاہیے اور اگر آپ کو ویڈیو کئی سے ملائے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کریے تاکہ ایسے ویڈیو آپ سے مشنا ہو سکے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار واپس آنے کے لیے آپ سب کا دل سے دنے والے